سر یہ بتائیں بھی تھوڑے تیرے پہلے آپ بات کر رہے تھے اقبال کے فلسفے کی آج حضرت لامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یومِ ولادت ہے ایک سو تین تالیس فا جو فکر تھی اقبال کی وہ کہاں پہ رہ گئے سر یہ پولٹیکل پارٹیاں اپوزشن حکومت تو ذرا سائٹ پہ کر دیں مجھے یہ سمجھائیں آپ صاحبِ نظر ہیں اقبال کا فلسفہ کہاں پہ آج اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آج صبح جو OIC کے تحت ان کی کونٹنس ہے اس میں شرکت کر رہا تھا وہاں پہ بھی یہ بات ہوتی رہی ہے اقبال کا فلسفہ بھناری طور پہ مفامت کا فلسفہ ہے یہ بات ہمیں سب سے بڑی پہلے سمجھنی چاہیے اقبال نے سنتیسائز کیا اپوزنگ فلسفیز کو اور ان کو سنتیسائز کر کے ان کی تطبیق کر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ آگے بڑھو دوسری بات اس کے ہاں جو سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ اپنے اگر تم نے بھروسہ کرنا ہے تو سائنس ای ٹیکنالوجی کے اوپر کرو ایڈیوکیشن پہ کرو انویشن کے اوپر کرو اب یہ تینوں چیزیں تو ہمیں نظر نہیں آتی اقبال کے اس ہولت میں کتہ ہے اگر آپ یہ کہو انویشن ہو کچھ کرو تو اس میں تو جتنی پارٹیاں ہمارے کافی عرصے سے حکومت میں آئی ہیں پاکستان بننے کے بعد سے میں خلق میں ہمارے ہاں تقریباً ناکامی ناکامی ہے کس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا یعنی میں پہلے بھی وہ بول چکا بہت دفعہ بولتا ہوں کہ وہ اقبال کے اشار ہیں کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم اے اللہ آپ نے رات بنائی میں نے روشنی کر دی چراغ بنا کے اے اللہ آفریدی صفال آفریدم آپ نے مٹی بنائی میں نے پیالہ بنا دیا بیابان و کوسار و راگ آفریدی آپ نے جنگل بیابان بنائے خیابان و گلدلار و باغ آفریدم میں نے خوبصورت باغوں میں ان کو تبدیل کر دیا اب صدود حال یہ ہے کہ 1.2 آپ کہلیں 10.11 ملین آپ کہلیں تقریباً دنیا میں یہودی ہوں گے اس آبادی کے ساتھ دنیا میں سب سے زیرہ نوبل لاریٹ نوبل انام چیتے والے سائنسان یہودیوں کے ہاں ہیں وہ اس لئے آگئے ہیں یہاں پہ ایک عرب سے زیرہ کی پاپولیشن ہے آپ ذرا کنہ شروع کرو کہ کتنے سائنسان ہیں اور انہوں نے کیا کریٹ کیا ہمیں اپنے آپ پہ اپنے گریبان میں نظر جار کے چھانکنا چاہیے یہ حکومت کی ویڈیو پالیسی ہے اب کبھی پچھلی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی کائدہ غلط ہو گیا ہے اس سے پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی دانے سکول بنا دو اس سے پہلے تھے تو چورجی صاحب کے زمانے میں انہوں نے بھی عجیب ہو گئی پتہ نہیں کونٹر سسٹم کی بات کی دیکھپنا پیسہ ذائق کیا گیا ابھی تو سرے سے کوئی ہے ہی نہیں صرف سلیبس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا سلیبس ہم کریئٹ کریں گے جو ہم آنگ ہوگا لیکن جہاں پہ زور ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں آپ کے نیچے سے نرسری ہی نہیں آئے گی جب نرسری ہی نہیں ہوگی تو ملکی باغ دور کس نے سنبھال نہیں ہے پھر یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر غدار غدار کے الزامات لگیں گے اسی طرح کی فصل آئے گی کہ جب آپ ٹویٹر پہ جائیں گے تو سوائے گالی گلوچ کا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک پہلکو ٹھیک ہے نیس سر بہت زبردست آپ کے ساتھ سر آج گفتگی رہی اور اقبال کے جو فلسفہ اقبال کی جو فکر ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے بار بار اس کو آج کے دور سے ہم نے اس کا موازنہ کیا اور ہمارے سامنے حقیقت ہے کہ وہ کیا تھی فکر وہ کیا تھی سوچ اور زمینی حقائق کیا ہیں عبدالنوف صاحب ہمارے صاحب موجود تھے سینئر جنرلسٹ ہیں انیلسٹ ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں آج انہوں نے دیا I am highly grateful to you sir پروگرام کا